نمسکار دوستو سواگت ہے تو دوستو دیکھئے کبھی کبھی ہمارے LED TV میں اس پرکار سے کلر چینج ہونے لگتے ہیں اچانک سے ہی تو میں بتاؤں گا کس طریقے سے ہم ان کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے اگر ہمارا ریموٹ کے گلت بٹن دب گئے ایک ساتھ کئی بٹن دب گئے اس طریقے سے ہمارا جو LED TV وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ڈیفالٹ موڈ میں چلے جاتا ہے اور اس طریقے سے کلر چینج ہونے لگتے ہیں تو اگر ہم کو اس سے ٹھیک کرنا ہے تو اس سے ٹھیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو کسی مکینک قبول آنے کی جورت نہیں پڑے گی اور آپ کا پیسہ بچے گا ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے جو TV میں بٹن دی ہوئے ہوتے ہیں پیچھے کسی میں سامنے ہوتے ہیں اور کسی میں نہیں چاہید رہا بٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اون آف کا ایک بٹن ہوتا ہے وولیم کا ہوتا ہے اور وولیم اپ ڈاؤن دون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا جو اون والا بٹن ہے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں گے ٹھیک ہے جس طریقے سے اس میں اس LED TV میں پیچھے کی طرف دیا ہوا ہے یہ بٹن تو اس کو ہمیں کچھ سیکنڈ کے لیے دبانا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ دیکھیں میں نے یہ بٹن دبا دیا ہے اور جب میں اس کو دبا کر رکھوں گا تو ہمارا TV اپنے ہافی بند ہو جائے گا تو جب یہ بند ہو جائے گا جیسے یہ بند ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اون کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بٹن صحیح سے دبا نہیں ہے اس لئے بند نہیں ہوا تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا جو بٹنیں صحیح سے دب جانا چاہیے دیکھیں اب یہ بند ہو گیا اس کی ریڈ لائٹ جل لائی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو بند ہو گیا اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے اپنے جو ریموٹ ہے اس کا ٹی وی کا جو ریموٹ ہے اس سے ریڈ بٹن دبانا ہے تو جب ریڈ بٹن اس کا دبائیں گے تو ہمارا LED ٹی وی دوبارہ سے اون ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو یہ دیکھیں اس کی گرین لائٹ جل گئی ہے اور یہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گیا ہے اب ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ ہمارا اگر ٹی وی پر ہے یا ایٹی آم آئی پر ہے وہ ہم کو چینج کر لینا ہے اب یہ سیمپل ٹی وی پر دکھا رہا ہے ابھی جو آئینٹینہ لگتا ہے اس پہ ہے اب ہم اس کو سورس کا بٹن دبا کے ایٹی آم آئی پر جائیں گے میں نے اس میں ایٹی آم آئی کے بلکے چلا ہوا ہے تو اس میں ایٹی آم آئی پر جائیں گے اور اکے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا ٹی وی چل گیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور سیئر کریں